السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین ولا عقبت للمتقین ولا عدوانا إلا على الظالمین وأشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشہدو ان محمد عبده ورسوله المبؤوث رحمت اللہ علمین صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتذى بهذه واستنى بسنته يلیوم دین اما بعد نوجوانوں کی طرف سے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جن میں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کس وقت انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کلپس بہت یا دیکھی اور سنی جا رہی ہے تو آخر اس شخص کی حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں انجینئر علی محمد علی مرزا کی حقیقت نام سے واضح ہے کیونکہ انجینئر سخص ہے اور اس نے کچھ مطالع کیا دین کا اور کچھ کتابیں پڑھی اور اپنی آفش میں سامنے کچھ کتابیں رکھ کر کے دین کی باتیں تاریخ کے حوالے سے حادث اور قرآن کے حوالے سے کرتا ہے اور اپنے آپ کو عالم شو کرتا ہے اور لوگ اس کی ویڈیو کلپس اور تقریریں بہت سنتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کیونکہ کوئی عالم دین نہیں ہے بلکہ کیونکہ انجینئر ہے اور دین کا علم انسان کو اسے حاصل کرنا چاہیے جو دین کا عالم ہوئے انجینئر ہے وہ وہ اپنے میدان کا ماہر ہو سکتا ہے لیکن دین کا علم اس سے حاصل کیا جائے گا جس کے پاس دین کا علم ہوگا کیونکہ اللہ حرب العامین کا دین ہے اور علم پر مبنی ہے اور امام ابن سریم رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دین علم ہے لہذا تم دین کس سے حاصل کرتے ہو اس کو دیکھو یہ جو شخص ہے اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے ہو سکتا ہے چند مہینوں پہلے اس کی حقیقت لوگوں پر آیا نہ رہی ہو لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا ہے اور تقریبا میں نے کئی مہینہ پہلے ہمارے کچھ بھائیوں نے دلی سے مجھ سے سوال کیا تھے اس شخص کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو طریقہ انداز ہے بات کرنے کا اور جو مسائل پر گفتگو کرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح منحج کا نہیں ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ کھل کر کہ اس کے بارے میں باتیں نہیں آئے تھی لیکن اب اس کی باتیں واضح ہو چکی ہیں منحج واضح ہو چکا ہے اور حقیقت میں وہ رافضی یا نیم رافضی ہے اور رافضیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس طریقے سے رافضیت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ثموت اور دلائل مہیا کرتا ہے اور اس طریقے سے میں نے خود اس کی کچھ ویڈیو کلیف دیکھی ہیں جن میں سے حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور اس طریقے سے خلیفہ راشد عثمان غیر رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ جو بن عمیہ کے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان لوگوں کے اوپر اپنی زبان دراز کرتا ہے اور اس طریقے سے ان کے اوپر بہت ساری غلط باتیں ان کی طرف منصوب کرتا ہے یہاں تک کہ میں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بن عمیہ کے دور میں علیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر باقاعدہ خدموں کے اندر ان پر بدعائی کی جاتی تھی اور جب حضرت عمر بن عبدالعز رحمت اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے آ کر کہ اس چیز کو ختم کیا حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیونکہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں کاتبے وحی ہیں اور بڑے امانتدار تھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھنے کے ذمہ داری بھی ان کو عطا کی تھی لہذا ایک ایسے شخص کے اور ایسے صحابی کے بارے میں اس طرح کے تصور کرنا یقیناً غلط ہے اور وہ ایک صحابہ کے تعلق سے اس کا جو ذہن ہوئی ہے کہ وہ ایک عام انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان تھے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا اور اس طریقے سے ان کے لئے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور یہاں تک اللہ رباہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے صحابہ اکرام ایمان لے کر کہ آئے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے فرمایا رضی اللہ عنہ وردوانہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا واللہ سے راضی ہو گئے تو ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا تھا جب آپ کے پاس ایک خاتن لائے گئی جن کا نام فاطمہ تھا تو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چوری کر رکھی تھی اور اسلام میں چوری کی صدا یہ کہ ہاتھ کار لیے جائیں تو حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرنا چاہیے تو ہمارے ربی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر تھی تو میں بھی اس کے ہاتھ کار لیتا یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے لیکن آپ ذرا اس انسان کی شخص کی خواست دیکھیں کہ صدیح کو بنیاد بنا کر کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو اگر کسی سے بھی غلطی ہو کسی سے بھی کوئی خطا ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے جیسے مہارے نبی نے بیان کیا کہ اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میں بھی اس کے ہاتھ کاروں گا یہ دیکھیں کس طریقے سے غلط اسلال کرتا ہے اور یہ دلیر فراہم کرتا ہے کہ صحابے کرام کے اوپر بھی ارزام تراشی کرنا ان کی خام غلطیوں کو بیان کرنا کہ ان کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے جو رنزشیں ہوئی اشتہاد کی بنا پر ان کو منظر عام پر لانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کس قدر غلط منہ جو اس کا اور پھر تاریخ کے حوالے سے ایسی چیزیں ڈھوڑتا ہے جو صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو غلط باتیں لکھی گئی ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تاریخ ہماری ان لوگوں لکھی ہے جو رافضی تھے اور اس طریقے سے انہوں نے وہ ساری باتیں تاریخ کے حوالے سے لکھ دی ہیں جس سے صحابے کرام کی بدنامی ہوتی ہو تو اسی تاریخی روایتوں کو لاکر کے پیش کرتا ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں اور قرآن کریم کے آیتوں کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے تو یہ آدمی کا منحج ہے ابھی میں ایک اور ویڈیو کلیپ اس کی دیکھ رہا تھا اس میں اس نے بیان کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی معفات پر یا ان کی شہادت پر غم بنانا یہ سنت ہے اور دلیل یہ دی کہ جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو رونے لگے تو دلیل دیا ہے کہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی شہادت پر ہمیں معتم کرنا چاہیے یا ہمیں غم بنانا چاہیے معتم کا لفظ استعمال نہیں کیا البتہ اس نے کہا کہ ہمیں غم بنانا چاہیے غم بنانا سنت ہے یہاں تک اس نے بات کہی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے غلط اس لالحس کا کیوں اس لیے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے واقعہ کوئی انسان سامنے رکھتا ہے تو اس کے آنکھ سے آسو آجاری ہو جاتے ہیں آج بھی یا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں یا حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ یا اور دیگر واقعات بیان کی جاتے ہیں تو لوگوں کے آنکھوں سے آسو جار ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کے باقاعدہ یا غم منایا جائے یا ماتم یا افسوس کیا جائے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی وفات پر باقعہ دا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو رماؤں دماتے ہیں اب اس کو بنیاد بنا کر کے کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی حضرت عبراہیم کی وفات پر آنکھ سے آسوب آئے لہذا ان کی وفات پر ہمیں ماتم کرنا چاہئے غم کرنا چاہئے کہ یہ کہاں تک درست ہوگا یہ تو ایک واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ بیان کی آتا ہے تو اس واقعے کی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اُبل پڑتے ہیں لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ یہ کرنا چاہئے سنت ہے اور حضرت عبراہم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خاص طور سے اس طرح کی بات کرنا یہ تو ہمارے نبی نہیں فرمایا تھا اور پھر ہمارے نبی نے ہر سال نہیں کیا اور پھر محرم کے معینے ہمیں کیا جاتا ہے کہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں رافضیوں کا ایجنٹ ہے رافضیوں کا وکیل ہے اور اس طرح سے رافضیوں کی دین اور مذہب کو باقاعدہ بیان کرتا ہے اور علیل اعلان تو نہیں کہتا ہے لیکن اس کا مناج ہوئی ہے جو رافضیوں کا مناج ہے اس طرح سے صحابہ اکرام کے اوپر اپنے زبان دراز کرتا ہے ان پر ازام تراشیاں کرتا ہے بڑے صحابہ اکرام کے اوپر ازام تراشی اور ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے تو اس طرح اس کے حقیقت ہی ہے کہ نیم رافضی اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا شخص ہے اور جو اہل سنت کا لبادہ وڑ کر کے رافضیت کی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس کی نشوشات کر رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے علماء نے اہلی دیس علماء نے باقاعدہ واضح کر دیا ہے کہ یہ شخص اسے علم حاصل کرنا یا اس کی ویڈیو ٹریپ دیکھنا بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا منحج سے نہیں ہے دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ مفہوم بھی صلح سالین کے منحج کے مطابق ہونا چاہیے اگر اس کا مفہوم ہم کوئی اور نکالیں جیسے یہ رافضی نکال لیا ہے یا اور اہلِ بیداد نکالتے ہیں تو یہی پہشان ہوتی ہے ایک صحیح منحج والے کی اور ایک اہلِ بیداد کی کہ وہ حدیث سے مفہوم لیتا ہے جو صلح سالین نے نہیں لیا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ حدیث بخاری مسلم کے لے کر آتا ہے صحیح حدیثوں کو لے کر آتا ہے اور اس کا مفہوم غلط نکالتا ہے اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہے صحابے کے تعلق سے بہتا جھوٹ بولتا ہے اور اس طریقے سے وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں شیخ حضویلی طریقہ شاگرد ہوں حالانکہ ان کا شاگرد نہیں ہے یہ ان کا شاگرد نہیں ہو سکتا ان کے درس میں بیٹھا ہو تو ضرورت ہوتے ہیں تو درس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو درس میں بیٹھ جانے سے کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہو جاتا ہے اگر اسی بات ہو جائے تو آج دنیا جو ہے سب ایک دوسرے کی شاگرد ہو جائے گی آپ ویڈیو واتساب کے ذریعے سے یا ویڈیو کے ذریعے سے آئے لوگ ایک دوسرے کے دروس کو سنتے ہیں گیا سب ایک دوسرے کے شاگرد ہوگے اس کو شاگرد نہیں کہا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایسان جھوٹا بھی ہے اور اس طریقے جھوٹی باتیں میں کہتا ہے حضرت آشاء کردلالہ کے تعلق سے اور اس طریقے سے حضرت عمر بن آس کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس نے کہی کہ باقاعدہ اس نے کہا کہ یہ لوگ آخر میں افسوس کرتے رہے کہ میں نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور اس طریقے سے انہیں افسوس تھا بلکہ اس بات پر بیان کیا ستے عمر بن آس نے کہ مجھے اللہ رب العامین نے اس طرح کی ذمہ داریاں دیں میں نے وہ ذمہ داری ادا کی کی نہیں ادا کر سکی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا تو اس طرح کی باتوں کو لے کر کے اس کا دوسرا مفہوم بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہوں کا ساتھ رہو نہیں دیا اس طرح انہیں افسوس ہوا تو اس طرح کی بہت ساری بات ہیں اس طریقے سے میں نے بھی ایک اور اس کی ویڈیو کلپ دیکھی کہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ابو بکرہ اور عمر کی وہ فضیرت نہیں جو علی رضی اللہ عنہوں کی ہے اور وہ حدیث وہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزر طبوٹ میں جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہوں کو مدینہ کا امیر اور گورنر اور ذمہ دار بنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کا ذمہ دار بنا کر کے کہ آپ تصریف لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے اور مجھے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ہماری نبی نے فرمایا کہ تمہاری وہی حیثیت ہے جو حارون کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور پھر ہا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس طریقے کی وہ کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام بکر اور عمر سے بھی کہیں زیادہ ہونچہ ہے خاص طور سے اس معاملے میں کہ ہماری نبی نے یہ فرمایا کہ اگر گویا کی ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہوتے جبکہ یہ بات ہمارے نبی نے ہست عمر رضی اللہ عنہ کی بارے میں فرمائی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مرے فاروق رضی اللہ عنہ ہوتا ہے اس طرح کے آپ نے حدیث سنائی علی رضی اللہ عنہ کی بارے میں یہ بات نہیں کہی یہ تو ایک خاص پس مندر میں یہ بات ہے کہ جیسے ہست موسیٰ علیہ السلام جب کوہی تور پر جانے لگے تو پھر ہست حرون علیہ السلام کو آپ نے چھوڑ دیا لوگوں میں کہ آپ لوگوں کے درمیان رہے ہیں ان کی اصلاح کریں انہیں دعوت دیں اور میں کوہی تور پر جا رہا ہوں وہی چیز یہاں پر تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزے تبوک میں جا رہے تھے تو وہاں مدینہ کے اندر ان کو دمیدار بنا کر کے آپ جا رہے تھے تو اس کو بنیاد بنا کر کے ابو بکر و عمر جیسی عظیم شخصیتوں پر جس کے بارے میں پوری متع مسلمہ کا اجمع ہے کہ الانبیاء اکرام کے بعد کسی کا اگر مقام ہے تو ابو بکر کا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہے اور پھر عثمان غنی اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو اور وہ اپنی جملے سے کہ اسے حضرت علی کی فضیرت ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے سے دبے لفظوں میں بلکہ واضح لفظوں میں اپنی رافضیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو آج اس کی رافضیت کھل کر کے سامنے آ چکی ہے اور اس طریقے سے وہ یعنی محصوص کو غلط اس کی دل غلط تعویل کرنا غلط معنی دینا یہ اس کا منحج ہے لہذا میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں سے علم حاصل کریں جو علماء ہیں جنہوں نے باقعدہ علم حاصل کیا ہے اور دانے تلمج تحقیہ علماء کے سامنے اور اس طریقے سے جن کا ایک نصف نامہ ہوتا علم کا ان لوگوں سے آپ علم حاصل کر ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے علم جن کے وستاذ کون ہیں ان کے شاگرد کون ہیں کن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے جن کا کچھ عطا پتا نہ ہو ایسے لوگوں کے بارے میں علم قطع نہ حاصل نہیں کرنا چاہیے لہذا اس آدمی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کس نے کس سے علم حاصل کیا ہے اور یہ تو ایک انجینئر ہے کمی نہیں ہیں ایک سے ایک عالم موجود ہیں حدیث کے میدان میں تفسیر کے میدان میں فقہ اور اس طریقے تاریخ اور جو بھی دین کے جو میدان مجالات ہیں ان کے اندر علماء کی قصد الحمدللہ موجود ہے یہ زمانے میں بھی لہذا ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جن کے علمی نصف کا کوئی عطا پتا نہ ہو اور جو خود گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ ابن سیرین کہا کرتے تھے ابن مصنف بن نبی شہبہ کی ایک روایت کو پیش کر کے کہ میں قرآن و حدیث کو اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں پھر کیا کہتا ہے کہ ابن سیرین خود گمراہ تھا تو پھر وہ گمراہ جو انسان تھا وہ کیوں پڑھے گا قرآن و حدیث کو اس طرح کی بات کرتا ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جن کی امامت پر اور فقہ پر اور ورعہ پر اور علم پر پوری دنیا کا اجمع ہے ایسے شخص کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے گمراہ شخص ہے کیوں کہتا ہے اس کی وجہ مجھے جو سمیارے وہ یہ ہے کہ ابن سیرین ہی کا یہ قول ہے کہ دین اس سے حاصل کرو کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے دیکھو تم اس سے علم حاصل کرتے ہو اگر امام بن سیرین رحمت اللہ علیہ اس قول پر عمل کیا جائے تو آج انجینئر محمد علی مرزا کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس کی کوئی دینی حیثیت علمی حیثیت نہیں ہوگی اس لئے یہ قول جو انہوں نے فرمایا ہے یہ قول پر براہ راست اس پر ضرب پڑتی ہے اس لئے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنی ختمناک بات اس شخص نے کہی ہے کہ جو گمراہ ہو قرآن و حدیث کا کیوں مطالعہ کرے گا آپ ذرا غور کریں کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم ترین شخصیت پر اس طرح کی بات کہنے والا آدمی آپ ذرا غور کریں کہ اس کا منحج کیا ہو سکتا ہے کیا اسے شخص سے انسان کے علم حاصل کرنا جائز ہوگا لہذا اپنے ایمان کی حفاظ کریں اپنے دین کی حفاظ کریں اور اس طرح کے لوگوں سے آپ بچیں اور اس طرح کے اس کے دھوڑے اور اس کے فندے میں مت آئیں اور اس طرح کے اسے اور اس کے جال میں اپنے آپ کو نہ فسائیں بلکہ الحمدللہ جیسا ہے کہ میں نے بیان کہ کہ مارے پاس علماء کی کمی نہیں ہیں ان سے علم حاصل کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حرب آمین ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں علماء اور ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھیں اور اس طریقے سے جو صحیح علماء ہیں کتاب و سنت کے سلبسال ان کے نحج پر چلنے والے ایسے علماء سے ہمیں اللہ حرب آمین علم حاصل کرنے کی تحفیق ناعت فرمائے اور اللہ حرب آمین ایسے علماء کے حفاظ باہنے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ